لیکن راہل جی نے کبھی مہابارت اب مجھے تو پتہ نہیں پڑا بہنی پر دیکھا بھی نہیں ہوگا شاید شاید سر مجھے لگتا ہے انکل سیم نے لکھ کر دیا ہوگا انکل سوروس نے لکھے دیا ہوگا کہیں سے پرچی بن کر آئی ہوگی اور پول ڈوڈ بننے کا پریاست کیا ہوگا میں اتنا ہی کہوں گا کل جو چکر ویو میں فسانے کے بات کر رہے تھے وہ کرن کو کرنا کہہ رہے تھے کرپ آچاریا جی کو کرپ چائے بول رہے تھے چلیے چھوڑی اس کو ادیق جی کل تو ایسا لگ رہا تھا سدن کے اندر مہابارت پر اتنا سارا گیان دیا گیا کہ ایک سمیں ایسا لگا بی آر چوپڑا کے مہابارت کے دھاربائی کا سنگیت گوجنے لگا ہو اور کہیں نہ کہیں اور کہیں نہ کہیں انہوں نے ایک بار مہابارت پڑھنے کے لئے پھر پریریت کیا مگر اس بار مہابارت پر میں نے ایک نئی پستک پڑھی جو ان کی پارٹی کے ودوان سانسد جو اس سدن کے سدسیہ بھی ہیں انہوں نے لکھی ہے اور اس پستک کا نام ہے The Great Indian Novel راہل جی کو اگر مہابارت اور چکرویو کے وشے میں وشترد جانکاری لینی ہے تو اپنے اس سانسد سے وہ سمپرک کر سکتے ہیں اور میں بتاؤں گا ششی تھرور جی نے شاید وہی راہل گاندی جی کو بتا دیں یا بتائیں گے نہیں تو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے مہابارت اور بھارت کے سوتانترتا سنگھرش کو ملا کر جو اپنیاز لکھا ہے اس کے پاتر کون کون ہے اس اپنیاز میں دھتراش کے روپے کس نیتا کو دکھایا گیا ہے کورف کس پارٹی کو کہا گیا ہے اس اپنیاز میں پریہ دریو دھنی کون ہے جب راہل جی کو اس کا پتہ چلے گا تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ششی تھرور جی پر کاربائی نہ ہو جائے لیکن کیا ہے ساپ یہ لوگ تو سنبیدان دکھاتے تھے پڑھتے نہیں تھے میں نے اس دن پوچھ لیا کتنے پنے ہوتے تو وہ بھی نہیں بتا پائے میں نے اس کے بعد پوچھا گیا جو آپ سنبیدان کی کوپی لے کر چلتے ہو اس کا پریفیس پڑا ہے اس کا فور ورڈ پڑا ہے اس کی پرستابنہ کس نے کی ہے کے کے وینو گپال جو سولیسٹر جنرل ان کی سرکار کے سمیے بھی رہے ہوں گے سینئر ایڈوکیٹ ہیں یا گپال شنکر نران جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے اس کی پرستابنہ کی تھی اور پرستابنہ میں لکھاتا کہ کیسا کالا ادھیائے وہ ایمرجنسی کا سمیے تھا اور یہ سنبیدان جو ڈاکٹر بی آر امبیت کرجی نے دیا اگر یہ نہیں دیا ہوتا تو عام جنمانس کو اپنے ادھکاروں کا پتا بھی نہیں لگتا لیکن انہوں تو اس کو پڑا ہی نہیں تھا لیکن کے وال کوپی دکھا رہے تھے اتنے دنوں سے ساپ ایسے ہی مہا بھارت پر بھی ایسی حالت لگ رہی ہے اور مجھے لگتا ہے اور نہیں تو گوگل گوگل داتا تو تھے ان سے پوچھ لیتے آپ کیا کرتے ہو ساپ ساتھوں کو بتایا کرو سر اس اپنیاز کے مانے صحباباتی جی اس اپنیاز کے اس اپنیاز کے مطابق جس پارٹی کے سربے سربا آپ ہیں اس اپنیاز کے اس اپنیاز کے وہی کورو پارٹی ہیں میں اپنی تسلی کے لئے کچھ پنکتیوں کو یہاں ادھرت کر دیتا ہوں میں کوٹ کر رہا ہوں سر پیج نمبر دو سو پینتالیس سے دا انڈیا of which دھرتراسٹر assumed the leadership on 15th august 1947 had just been through a cathartic process of regeneration another stage in this endless cycle اب پندرہ اگست پندرہ اگست انیس سنتالیس کو پردان منتری کے روپ میں موڈی جی تو نہیں تھے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے پندرہ اگست انیس سنتالیس کو سنتالیس کو اس سمیں وہ ستالی تھی وہ دھرتراسٹ تھے تو دھرتراسٹ کس کو کہا گیا دھرتراسٹ کو کس کو کہا گیا اب آپ نے مجھے باندھ رکھا گل سپیکر نے کہا ہے سپیکر موڈی نے کہا کہ اس سمیں کے لوگوں کا نام نہیں لیا تو پرثم پرثم پردان منتری جی کو دھرتراسٹ میں نے نہیں کہا ان کے اپنے ہی سانسد نے اپنے گریٹ انڈیا نوول میں کہا ہے شاشی دھرور جی کہا ہے کہ چھپ تو نہیں گئے آج ہو کاؤز ہو سکتا ہے پھر دیکھئے پریہ دریوڈانی اور دھرتراسٹ کے وشہ میں کیا لکھا ہے ایک ماتر فیبیان سماجبادی کون تھے اور یہ فیبیان سماجبادی کون تھے اس کے بارے میں کسی اور نے نہیں آپ کے ہی سانسد نے لکھا ہے ارے بھا اس میں تو آگے اس میں تو آگے ایمرجنسی کی چرچہ بھی ہے اور جسے انڈرا گاندی جی نے تھوپا تھا اور ایمرجنسی کی لگنے یہ دیش یہ دیش انکی یاتناؤں کا سر بھوکت بھوگی راہ ایمرجنسی کے سمیں اور وہ کالا کھنڈ وہ کالا ادھیائے وہ دیش کبھی پھول نہیں پائے گا جس نے دیش کے لوگوں کٹھین شبد ایمرجنسی کے بارے میں بھی بتایا سر تو ہم چرچہ کر رہے تھے The Great Indian Novel کے ادھیائے سیونت بھوک کی جس میں پریے پاتر شکونی شنکر دے دیش میں آپات کال لگانے کی یوجنا بنا رہے تھے سر میں پڑتا ہوں کی شکونی نے کیا کہا what you could do now is to declare an internal seize a grave threat to the stability and security of the nation from internal disruption جس book آپ کو رہے ہیں اس book کو آپ سمیٹ کر دیجئے میں کر دوں گا سر ایک آپ کو بھی رکھ دوں گا سو what you could do now is to declare an internal seize a grave threat to the stability and security of the nation from internal disruption no one has ever defined the permissible procedures under an internal seize which leaves it to more or less up to us to define them شکونی added and the next sir from page 366 I quote not to mention censorship of the press not to mention censorship of the press which is nowhere explicitly ruled out in the constitution suspension of certain fundamental rights free speech assembly and that sort of things and measures to put up the judiciary in their place said is shakuni sir can you this else and I want to say to a book gore to gore 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 سر اس میں جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہمارے اُس سمیے کی پردان منطری تھی جنہوں نے ایمرجنسی لگائی تھی ایک نیتا کی سورگیے دادی جی بھی ہے اور میں ان کے نام کے آگے پریئر درشنی بھی لکھا جاتا تھا اور انہوں نے ایمرجنسی لگائی تھی لیکن ماننے سباپتی جی میں کہنا چاہتا ہوں دوشاشن اور دریو دن دونوں بہتی دوشت اور بدماش ہو سکتے تھے لیکن انہوں نے بھی کبھی ایمرجنسی نہیں لگائی تھی دوشاشن اور دریو دن دوشت بھی ہو سکتے ہیں دوشمن بھی ہو سکتے ہیں بدماش بھی ہو سکتے ہیں لیکن انہوں نے بھی ایمرجنسی نہیں لگائی تھی سر پورے اپنیاز میں چوہتر بار کورو اور کورو پاٹی کی چرچہ ہوئی ہر ایک میں کانگریس کا چرطر دھلگتا ہے راہول جی راہول جی سدن میں ہزاروں سال پور ہوئے مہابارت کی کہانی سنا رہے تھے مگر ان کی اپنی پاٹی کے پڑے لکھے ایک ویدوان پور مہنطری اور سانسد آج کے مہابارت کی کہانی لکھتے ہوئے ایک بتاتے ہیں کہ کون کورو تھا کون شکونی تھا کون دردراش تھا کون دوساشن تھا کون دریو دن تھا کون کرن تھا جرور پڑھئے گا سب کے کردار اسی میں ملنے والے ہیں اور شاہد جس سمیں ششید رور جی لکھ رہے تھے اس سمیں آپ کا ٹیلینٹ ان کو پتا نہیں تھا نہیں تو سو پنے تو آپ پہ ہی لکھ دیتے ساہب آپ چاہتے کاروائی ہو جائے ماننے ماننے سبا پاتھی جی کل جب راحل گاندی جی چکرویو پر کل جب راحل گاندی جی چکرویو پر بہت گیان دے رہے تھے تو پیچھے دو لوگ کماری سیلجا جی اور دپندر جی بیٹھ کر مسکرا رہے تھے اب شاید راحل جی وہ پیچھے ہستو رہے تھے لیکن آپ ایک بات جرور کر لیجیے چکرویو چکرویو کے پریپیکش میں ان دونوں سے بہتر کون بتا سکتا ہے ہرینا کے چناب آنے والے ہیں جان لیجیے کہ کون شکونی ہے اور کون ابھیمنیو ہے نہیں تو بہت دیر ہو جائے گی آپ کو ایک اور سجاب ہے اور میں اتنا جرور کہوں گا آپ نے تو کئی سارے چکرویو بنانے کا کام کیا سر اور جب اس سمیں کشور ابھیمنیو پر کورو نے یود نیتی کے وپریت جا کر پرہار کیا تھا تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اتنے میں پتر درشاشن نے پیچھے سا تھا وار کیا نش پران ہوئے ایک گدہ سے سر پر تھا پرہار کیا ماں دھرتی کی گود میں وہ آنکھ موند کر سو گیا امبر کا تجسوی تارہ دھوم کے تو ساکھو گیا لیکن کوئی تارے کا تیج فیکہ نہیں کر سکتا ویر کتی پا کر امر ہوا ہو کبھی نہیں مر سکتا ہے پتر سبھدرا کورو کشیتر میں جس کی امر کہانی تھی نو ماں میں سیکھی ویدیا جب سولہ سال جوانی تھی اب اس ابھیمنیو کو جس نے سارے چکرویو کا توڑنے کا کام کیا میں اتنا ہی کہوں گا چکرویو کا پرسنگ چھوڑ کر چھیڑ کر آپ نے اچھا کیا اس دیج نے بہت سارے چکرویو دیکھیں کانگریس کا چکرویو سر اس کے چار کردار سات کردار میں بتاتا ہوں سر پہلا کانگریس پندیت نے آروں سر نام لینے کے لئے منع کیا میں دوسری طرح سے بولتا ہوں پہلا کانگریس دوسرے پہلے پردان منتری این جی پھر تیسرا کردار آئی جی پور پردان منتری چوتھا آر جی ون اُس سمیہ کے پردان منتری پانچوہ ایس جی چھوہ آر جی ٹو اور ساتوہ آپ سب جانتے ہی ہیں آپ سمجھدار ہیں سمجھ گئے ہوں گے سر پہلے نے پہلے چکرویو نے دیش کو بھی بھاجن کر آیا پہلے چکرویو نے دیش کا بھی بھاجن کر آیا اور دوسرے جو این جی انہیں دیش کو کشمیر کی سمسیہ دی اور چینیوں کو بھارس کی بھومی سوگاپ نے دی چینیوں کو بھارس کی بھومی سوگاپ میں دی سر تیسری تیسرے چکرویو آئی جی نے پہلے پردان منتری آئی جی نے دیش کو آپ آس کال دی امر جنسی دی اور پنجاب اشانتی دی پنجاب میں اشانتی دی چوتھے جو آر جی ون ہے آر جی ون نے آر جی ون نے بوفور کیا اور سکھوں کا نصحار کیا پانچویں نے پانچویں جو ایسی ہیں انہوں نے سناتن دھرم پرمپرا کے پرتی نفرت کا نیریٹی بنایا بارہ لاکھ کے کروڑ کے گھوٹالوں کو سرکشن پردان کیا دیش کی آرثی کے ارثویہستہ کو بھمر جان میں پھسایا اور چھٹے ٹھہرے آپ جنہوں نے پچھلے پندرہ سالوں میں دیش کی راجنیتی سنشدی پرمپرا اور سنسکریت کو اتنا نقصان پہنچایا جتنے کی یہ باقی چھے مل کر چکرویو ایک ساتھ مل کر بھی نہیں کر پائے اور رہی ساتھویں ان کا میں نام نہیں لوں گا میں اتنا ہی کہوں گا سبھا پتی جی ساتھو چکرویو نے مل کے دیش کو گریبی بھوک مریہ تنگباد کٹرباد جیسے انگینت چا دش شکروں میں فسا دیا تھا دیش کو ہم نے آپ کے دش شکروں سے بچایا اجاد کرایا اور مانینی پردان مندری مہدی جی کے نیترتب میں وکاتھ رت کو آگے بڑھایا آج دنیا میں بھارت کو پانچوی بڑی ارثوی اصطہ بنائے پانچوی بڑی ارثوی اصطہ بنائے آپ جس اب منیوں کو گیرنے کی کوشی پچھلے بائیس سالوں سے کر رہے ہیں گجرات سے لے کے دلی تک آپ کے یودھا اور آپ کی سرکاریں نپٹ گئی لیکن آپ گنگو گھیر پائے کیونکہ وہ جنتہ کے دلوں میں بسے ہیں آج یہاں دو سو تریانوے اب منیوں بیٹے ہیں بھلے ہی آپ کے پاس کرن جیسے دھرندر ہوں شکنی جیسے کٹل رن نیتی کار ہوں دھرم ہمارے ساتھ ہے دھرم ہمارے ساتھ ہے بھلے ہی بھلے ہی آپ کے پاس نرائنی سینہ ہو لیکن سوئے بھگوان کرشن ہمارے ساتھ ہیں سوئے بھگوان کرشن ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ شری ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ شری رگونات تو کس بات کی چنتہ شرن میں دکھایا مانینی ہے سبابتی جی ہمارے ساتھ شری رگونات تو کس بات کی چنتہ شرن میں رکھ دیا جب مات تو کس بات کی چنتہ ہمارے ساتھ تو جنتہ روپی رگونات ہے اور آگے بھی رہنے والا ہے آپ دیکھئے یہ کل سے ہلوا بانٹنے کی بات کر رہے تھے ادیکش مہدے جھوٹ کے پیار نہیں ہوتے یہ جھوٹ اکثر کانگریسیوں کے کندے پر سوار ہو کر سیر کرتے ہیں جیسے جیسے مداری کے کندے سر مانینی ہے مانینی ہے سبابتی جی جھوٹ سبت کے مجھے آپ استھ کہیں جھوٹ جھوٹ استھ زدی ہے اسکو کاروائی کا حسطہ نہیں استھ کہیں مانینی ہے مانینی ہے سبابتی جی 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 مانینی ہے استھ کے پیار نہیں ہوتے استھ کے پیار نہیں ہوتے اور یہ استھ کانگریسیوں کے کندے پر سبار ہو کر سیر کرتا ہے جیسے مداری کے کندے پر اندر ہوتا ہے جیسے مداری کے کندے پر بندر ہوتا ہے جیسے وہ روج آپ پروستے یہ بجٹ پر سدن پر مانینی سبابتی جی جس دیفتی کو بجٹ نرمان کی پرکریہ کا پتا نہ ہو سنچدی کاریوں میں روچی نہ ہو ماتر ادی دیش کو فرن نے کا کام کیا ہو اسے کیا پیقشا کی جا سکتی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں حلوہ کس کو بلا راول جی بتائیے حلوے کی بات کی تھی جی کوٹالے کا حلوہ کس نے کھایا بو فورز کوٹالے کا حلوہ کس نے کھایا 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 راہل جی حلوہ میٹھا تھا ہے پھیکا ماننیے ماننیے سبابتی جی کچھ لوگ کچھ لوگو بی سی کی بات کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں ان کے لیے او بی سی ہے گوھرم سنیے گوھرم بڑا ایمپورٹنٹ ہے ماننیے سر ان کے لیے او بی سی کا مطلب ہے only for brother in law commission only for brother in law commission اور only for brother in law commission کے لیے کام کرنے والی پارٹی ادھر بیک وڈ کاس کی بات کرتی ہے تو آرنی کو بھی پنکھے کے ساتھ لٹ کر آتم ہتیا کر لینی چاہیے مطلب جس پارٹی کے جس پارٹی نے اپنے پارٹی کے ادھاک جو ایک پچھڑے بانچی سماعت سے آتے تھے ان کو دھوتی سے کھیند کر پارٹی سے باہر نکال دیا ہو اُس کے شہجادے ہمیں کیان پانٹرے ارے صاحب ان کو پہلے تو ایلو پی کا مطلب سمجھنا پڑے گا یہ لیڈر آف لیڈر آف پروپاگینڈا نہیں لیڈر آف اوپوزیشن ہے اس کا مطلب لیڈر آف اوپوزیشن ہے سارے لیڈر آف اوپوزیشن ہے مانی آدھا جی مانی آدھا جی مانی آدھا جی مانی آدھا جی مانی منطر جی مانی منطر جی سمجھو مانی گورو جی مانی گورو جی آپ یا ماننی صدا سے جو کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ماننی راہل جی الوپی انہوں نے بھی بات کہی سرکار پہ سرکار کے منتریوں کے لیے نام لیا تو اس کا جواب اگر وہ دے رہے ہیں ان پارلیمنٹی وٹ جو ہوگا اس کو میں اسپنج کرتا ہوں ان پارلیمنٹی انہوں نے جھوٹ کہا انہوں نے جھوٹ کہا تھا میں نے اسپنج کر دیا جھوٹ کہا تھا انہوں نے اسپنج کر دیا امراک تھاکور جی آپ دیکھیں میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اب جھوٹ پروشنا بند کر دیں کیونکہ لپی کا مطلب لیڈر آف پروپاگنڈا نے لیڈر آف اپوزیشن ہوتا ہے اب اسٹی ہے نیرادھار جی سر اسٹی ہے نیرادھار ہے سر اوپی سی کی بات اوپی سی کی بات جنگنڈا کی بات بہت کی جاتی ہے مانے سباپتی جی مانے سباپتی جی جس کی جات کا پتہ نہیں وہ گنڈا کی بات کرتا ہے جس کی جات کا پتہ نہیں گنڈا کی بات کرتا ہے مانے سباپتی جی مانے سباپتی جی مانے سباپتی جی مانے سباپتی جو بات اٹھائی ہے میں اس کو دکھو لوں گا میں آپ کی بات کو لے رہا ہوں گا انہوں میں جو بات کہی ہے آپ جو بيرود کریں میں اس کو دکھو لوں گا آپ میں جو بات کہی isiert مراجی مانے سباپتی جائیں ٹ들کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائے دورو جی دورو جی مانیا مانیا سبابتی جی میں آپ کو یاد دیا اسی سادن میں اسی سادن میں پورپردھان منتری پورپردھان منتری جی نے آر جی وان نے او بی سی کو اریکشن دینے کا بیرود کیا تھا آر جی وان نے او بی سی کو ارکشن دینے کا بیرود کیا تھا ایک منتری جی ایک منتری مان نیڈر اپا پوسرن بولنا چاہتے ہیں آپ لگ بیٹھ جائیں ماندی انراج جی کی اس پیس ختم ہو جائے بیٹھے بیٹھے آپ لوگ بیٹھ جائیں سر انہوں نے مجھے انسلٹ کیا مجھے بولنے دیجئے سر انہوں نے انسلٹ کیا مجھے اس کے بعد میں آپ کو احسر دوں گا آپ کو احسر دوں گا آپ بیٹھ جائے احسر دوں گا ان کی اسپیش ختم ان کی اسپیش ختم اپنی جاب بیٹھ جائے آپ بیٹھ جائے آپ بیٹھ جائے آپ کسی اس کو انسلٹ کر رہے دے آپ کو احسر دوں گا آپ کو احسر دوں گا اجا ایک میٹ بیٹھ جائے ایک میٹ بیٹھ جائے آپ بیٹھ جائے سر ایک میں کلاریٹی کرتا میں نے کہا ایک منٹ بیٹھ جائیں آپ سب لوگ بیٹھ جائیں آپ سب لوگ بیٹھیں آپ سب لوگ بیٹھیں اب لیڈر اوہ پوزیسن کو میں بلا رہا ہوں اب یہ پر is it fair if I'm allowed to your لیڈر اوہ پوزیسن is it fair میں پھر میں ان کو بلا لگا میں آپ کو بلا رہا ہوں تو پہلے بیٹھ جائیں پہلے لوگ بیٹھ جائیں سب لوگ بیٹھ جائیں پہلے سب لوگ بیٹھ جائیں تو میں آپ کو بیٹھ جائیں سب بیٹھ جائیں میں آپ کو بیٹھ جائیں میں آپ کو بیٹھ جائیں میں بیٹھ جائیں میں بیٹھ کروں گا آپ میری بات سننے پہلے میں آپ کو بیٹھ جائیں پہلے سب بیٹھ جائیں ہاؤس ان آرڈر ہوگا دورو جی آپ بھی بیٹھ جائیں میں لیڈر اوہ پوزیسن کو بیٹھ جائیں اگر آپ یہ کہہ رہے کہ ہمیں انسلٹ کیا گیا میں بلکل آپ پہلا ہوتا رہا ہوں سر دیجئے سر بولنے دیجئے سر سر بولنے دیجئے سر میں آپ کا نام تو نو ہوں راہل گاندی سپیکر سر دیکھئے جتنا میرا آپ لوگ انسلٹ کرنا چاہتے ہیں آپ خوشی سے کریے آپ روز کریے مگر ایک بات مر بھولیے جاتی جنگرنا کو ہم یہاں پاس کر کے دکھائیں گے دانیوگاڈ آرے تو اپنی جاتی بھی لکھنی بڑھا گی اس میں آپ کی پرائن سر امراک تھاکر جی آپ نے سمجھ دے دیا اب آپ اٹھے یہ طریقہ نہیں ہے آپ کو اپنے تائم دے دیا آپ بیٹھ چکے ہیں آپ بیٹھ چکے ہیں آپ بیٹھ چکے ہیں سر امراک تھا سر مجھے لگتا تھا کہ ان کو بھاشن دینے سے پہلے پرچی آتی ہوگی لیکن ہر بار انٹروینچن کے لئے پرچی آتی ہے اپنے بلبوتے پر سر ادھار کی بودھی سے راجنیتی نہیں چلتی ہے ادھار کی بودھی سے راجنیتی نہیں چلتی ہے یہاں پرچی لینے سے کام نہیں چلتا ہے آپ بول کے ہر تے پھر پرچی آتی پھر بولتے ہو ایسے کیسے چلتا ہے ماننے ادیر جی ماننے سبھا باتی جی ایک مرد ماننے ادھار کی بودھی سے راجنیتی نہیں چلتی ہے آج کل کچھ لوگوں پر جاتی کا جرگنہ کا بھوت سبار ہے سر لیکن میں اتنا کہوں گا سر سر میں نے کیا کہا تھا سر 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 ماننے سبھا باتی جی میں کمبیر بات کر رہا ہوں یہ نہیں سن رہے ہیں سر سر ماننے سبھا باتی جی ماننے سبھا باتی جی ماننے سبھا باتی جی راحل گاندھی جی راحل گاندھی جی he has he has expressed his feelings جو ان کو تھا نہیں نہیں آپ دل سے بہار آجا تبھی آپ دل سے آجائیں پھر میں ان کو سمجھ مان کو پھر سمجھ دے دوں گا پھر میں ان کو سمجھ دے دوں گا جی سر سر میں نے کہا تھا کہ جس کو جات کا پتا نہیں وہ گنڈا گنڈا کی بات کرتا ہے میں نے نام کسی کا نی لیا تھا سر نام تو کسی کا نی لیا تھا نام کسی کا نہیں لیا تھا لیکن جواب دینے کون کھڑے ہو گئے سر میں کہنا چاہتا ہوں ماننی سباپتی تھی اگر آپ دیکھیں گے میں نے امراضی کو بٹھا کے میں نے ماننی راہل گاندھی کو سمجھ دیا میں نے امراض تھاکڑی کو بٹھا کے تو کرپیا آپ لوگ جب الوپ کو ٹائم مل گیا الوپ کو ٹائم مل گیا تو آپ سدن میں بے اوڈان لگے آپ پھر بولنا چاہتے ہیں آپ کھڑے ہو جائیے آپ پھر بولنا چاہتے ہیں کھڑے ہو جائیے کھڑے ہو جائیے آپ جائیے بل سے باہر الوپ الوپ please الوپ الوپ i'm giving تو بل سے تو جائیے سر speaker sir اگر میں آپ کے الوپ کو ٹائم دے رہا ہوں تو آپ یہ چاہتا ہے راہل دی جی سر راہل راہل دی جی اتنی اچھا برسا برسا پورا دیش اتنی اچھا بجٹ پہ شتی دے رہا ہے راہن نے کہہ دیا اب آپ اپنے لیڈر کا سممان کریں ہمیں آپ کے لیڈر کو دوسری بار پھر بلا رہا ہوں آپ اپنے لیڈر کا سممان کریں وہ ہاؤس کے ایلوپی ہیں اور اگر میں ان کو دوسری بار بلا رہا ہوں ان کو بٹھا دیا مانی سدس کو تو کرپیا آپ لوگ تو کم سے کمی اس بات کو میں تو اس کے لیڈر کیسے لیڈر میں پلیز بول دی مستر راہوزانجی مستر راہوزانجی سپیکر سر سپیکر سر سر مائک نہیں ہے سر مائک یہاں سے نہیں جاتا سپیکر سر جو بھی اس دیش میں دلیتوکی آدیواسیوں کی پچھڑوں کی بات اٹھاتا ہے جو بھی ان کے لیے لڑتا ہے اس کو گالی کھانا ہی پڑتا ہے اور میں یہ سب گالیاں میں یہ سب گالیاں خوشی سے خوشی سے کھاؤں گا کیونکہ مہا بھارت کی بات ہوئی تو مہا بھارت میں ارجن کو صرف مچھی کی آنکھ دکھ رہی تھی اسی پرکار مجھے صرف مچھی کی آنکھ دکھ رہی ہے جاتی جنگرنا ہم کرا کے دکھائیں گے حتم آپ کو جتنی گالی دینی ہے آپ دیجئے ہم خوشی سے لیں گے دانیواز دورو دانیواز دورو دانیواز دورو جی دورو جی آپ کو بولنے کا اثر دے رہا ہوں تو کم سکم دورو جی آپ کے بولنے کے بعد ایسی پرستی تکریئٹ کریں سپیکر سر سدن کو چلانے کی جمداری جتنی سکتہ پکشی ہے اتنی پرست پکشی بھی ہے انوراق تھاکور جی نے مجھے گالی مجھ پر گالی دی ہے مجھے سب بولنے دی سر مجھے سر انوراق تھاکور جی نے مجھے انسلٹ کیا ہے مگر میں انوراق تھاکور جی سے کوئی مافی نہیں چاہتا مجھے کوئی مافی کی ضرورت نہیں ہے میں لڑائی لڑ رہا ہوں جتنی آپ کو گالی دینی ہے میں آپ سے کبھی مافی نہیں مرنگوں مجھے آپ کی مافی نہیں چاہیے راحل گاندھی جی میں چیئر پہ ہوں اور چیئر کا کام ہے کہ اگر کہیں بھی کوئی اسنسدی یا کسی کو گالی دی گئی تو کسی کو دیکھوں گا اسکو دیکھوں گا می دیکھوں گا اredict ا gravitر کنگ texture اسکو ڈکلاؤا اسکو ڈکلاؤا آپ نہیں کر رہے ہیں لیکن اگر تو دی ہے تو اسکو کاروائی کا حصہ دیکھوا کہ اسکو اسپلنش کروں گا سنا، سنا ہو، سنا ہو، سنا ہو، سنا ہو، سنا ہو، بس دن۔ شیخاں장 کیا طریقہ مانینی منتری رہے ہیں بڑے دل کے نیتا ہیں منتری رہے ہیں بڑی بات کر رہے تھے میں مہابارس وکنی یہ سب باتیں کہہ رہے تھے دروہدن تک یہاں لے آئیے میں کیول سواپدی مہد ہے ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے جاتی کیسے پوچھ لیے بتائیے بس آپ جاتی کیسے پوچھ سکتے ہیں آپ بتائیں جاتی کیسے پوچھ سکتے ہیں پوچھ کیا دکھو جاتی کو جاتی کیسے پوچھو گے جاتی جاتی نہیں پوچھ سکتے ہیں آپ نے کہہ دیا نا آپ جاتی نہیں پوچھ سکتے ہیں آپ میری بیوستہ سن لیں کوئی سدن میں کسی کی جاتی نہیں پوچھے گا امراض تھا کھڑی میں نے اس کو اسپنڈ کر دیا چلی امراض تھا کھڑی ماننے سباپتی جی ماننے سباپتی جی اُس سمیں کے پردان منتری سورگیہ آر جی وان جی نے یہی کہا تھا کہ او بی سی کے ارکشن کا ویروت کرتا ہے یہ تو یہ تو سدن میں ہیں آر جی وان نے کہا تھا کہ میں او بی سی کو ارکشن کا ویروت کرتا اب یہ تیہ کریں کہ وہ صحیح تھے یا یہ صحیح ہی ہیں اور آپ کی پارٹی گلت تھی کہ آپ گلت ہیں اور وہ پچھڑا ویروتی تھے کہ آپ پچھڑے کے پکش میں ہو اور اُس سمیں کی پور پردان منتری آئی جی نے کہا تھا کہ جات پر نہ پات پر اب میں نے تو کانی سر اُس سمیں کہا گیا تھا اور اسی طرح سے ہی منڈل آئیو کی ریپورٹ ہو کاکا کالیلکر کی ریپورٹ ہو اس پر کون برچوں تک بیٹھا رہا سر جواب دینا ہوگا ان کو کون دے گا جواب اگر اس سمیں اس کو لاغو کر دیا ہوتا تو آج او بی سی کے ادھکاری بھی زیادہ ہوتے باقی بھی ہوتے اور یہی نہیں سہی انہوں نے دلیت کے ساتھ آدھی باسی کے ساتھ او بی سی کے ساتھ بیروت کیا او بی سی کمیشن کو تو سمیدانک درجہ بھی نہیں دیا اگر سمیدانک درجہ دیا تو موڈی سرکار نے آ کر دیا ہے ماننے تک اور میں اس ساتھن کے لئے پر دیتا ہوں سر نہیں رو جی نے انیسو اکاتسان میں اریکشن کے ورود میں لکھاتا این کورت ای 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 انکورت یہ کس نے کہا دیش کے پہلے پردھان منتری نے کہا آپ اس سے سہمت ہو کے نہیں سہمت ہو تو بتائیے معافی مانگو گے اس کے لئے کی نہیں مانگو گے پیپیا چیئر کو آپ ایڈریس کریں آپ چیئر کو ایڈریس کریں انراغی سر میں اتنے ہی کہوں گا اور سماپ کریں لہجے میں بجبانی چہرے پر نکاب لیے فیڑتے ہیں وہ جن کے خود کے بھائی کھاتے بگڑے ہیں وہ ہمارے حساب لیے مستلتے ہیں بہت بہت دھنیوار سر میں ایک بات کلیر کر دوں سر میں نے کسی کا نام لے کر نہیں کہا لیکن کوئی اپنے آپ کیوں کھڑا ہوا میں نے کسی کا نام نہیں لیا تھا آپ ریکارڈ چیک کیجئے سر آپ ریکارڈ چیک کیجئے اور سر یہ ساری باتیں اگر آپ دیکھیں گے میں ریکارڈ دکھوا لوں گا آپ دکھائیے سر سب کا ساتھ سب کا وکاس ہم نے کیا سر اگر علپ سنکھیا کے روپے اگر کسی کو راشتے پتی بنایا گیا تو کلام صاحب کو اٹل ویہری واجپی جی کی سرکار میں بنایا گیا رامنات کووین جی کو ایسی سماعت سے آتے دے راشتے پتی بنایا گیا تو مہتی جی کی پہلی سرکار میں بنایا گیا ایک مہیلا ٹرائیبل کو اپنی کشمتہ کے دار پر اگر دیش کا راشتے پتی بنایا گیا تو درابتی مرمکہ ہماری سرکار گیا اگر OBC پردان منتری ہے تو آج مانیہ پردان منتری مہتی جی ہے آج سب سے زیادہ منتری HTSTOBC ہے تو ہماری سرکار میں سر سر میں اتنا ہی کہوں گا سر میں دو منٹ میں ختم سر دو منٹ سر ایم ایس بیو سر یہ ایم ایس بی کی بات کر رہے تھے سر ایم ایس بی کون لائیا ایم ایس بی سر اکاسٹ کے یوگ میں اُس سمیے کے پہلے پہلے پردان منتری جنے لائے لیکن انہوں نے اس کو گرینٹی کیوں نہیں دیا بھائی اکاسٹ کے بعد چھہ سٹھ میں آپ لائے آپ اتنے سالوں در کیا کرتے رہے ہیں کیوں نہیں آپ نے پردان اس کا کیا سر دوسرا میں کہنا چاہتا ہوں کرناٹک میں بارہ سو کسانوں کی آتمت ہوگی بارہ سو کسانوں نے گئے آپ ملنے کے لیے کتنے سی ایس ٹی او بی سی تھے کتنے سی ایس ٹی او بی تھے سر وہاں کے او بی سی کا پیسہ سی ایس ٹی کا پیسہ ان کا بجٹ چونتیس پرسنٹ کرناٹک میں ختم کر کے لگ کر دیا گیا پوچھا آپ نے کہا ان سے کون کیل اور سر یہی نہیں میں پوچھتا ہوں سر سر میں پوچھتا ہوں ان میں سے سر اب آپ سنچپ سمعاف کریں سر ایک میں کہنا چاہتا ہوں سر سر آپ دیکھئے او بی سی کے لیے آج او بی سی کا کوٹا ختم کر کے اگر مسلمان کو اریکشن دینے کی بات کوئی کرتا ہے تو آپ کی آندھرا کرناٹک آپ کے کہنے پر وہ لوگ کرنے سے بات کرتے ہیں آپ یہاں پہ او بی سی کی بات کرتے ہیں سر ماننیہ سباپتی جی میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں یہاں پر ایک بات سر اگنی ویر کی بات کہی گئی اور اکھیلے شیادو جنہیں میرا نام لے کے کہا سر میں ہماجل پردیش سے آتا ہوں بہت چھوٹا راجہ ستر لاکھ کی بات دی ہے سر سر دیش میں کارگل کے سمیے سب سے زیادہ شادت دی تو ہماجل کے ویر سبوت نے دی شار پرمیر چکر جیتا ہوئے دو ہمارے آچے ہوئے وانڈریک وان پینشن 40 سال تک انہوں نے دی سر اگر دی تو پردان منتری نرے در بہت دی جنہیں آ کر دی اور یہی نہیں سر اگنی ویری یو جنا میں ہنڈرڈ پرسنٹ ایمپلائیمنٹ کی گرنٹی ہے اور ہماری انٹرپرنٹی سر ایک بات آنت میں لاسٹ بات کہہ رہا ہوں سر یہ لاسٹ ہے سر میں ایک بات یہ ہے لاکھری بات کہہ رہا ہوں اور پردان منتری جی کو بہت بہت اس کے لئے بہت آئی دیتا ہوں سر پیس سیکٹر کے لیے ایک ہزار پیف وینچر کیپٹل فنڈ بھی دیا گیا سر جس دیش میں سپیس کے نام پر شاید بہت کم کچھ دکھتا تھا آج چند ریان مشن کی سفلتا کے قرن دنیا کا پہلا دیش بھارت بنایا ہے سر یہی نہیں سر ان کے سمیں ہیمراج کا گلہ ریت کر لے گئے ہم نے لائے گئے سر آخری لائن ہے سر سر تیس سیکنڈ سر آخری لائن سر یہ کہتے ہیں دیش میں ڈر کا مہار سر میں اتنے ہی کہوں گا ڈر کا محول ہے آپ راہدیوں میں ڈر کا محول ہے پرشتی اچاریوں میں ڈر کا ڈر کا ڈر کا اور بھائی کا محول ہے ڈر کا محول ہے ڈر直接 پردی پردین پارنگ رہی ڈر کا دشمنوں میں سردیش کے دشمنوں میں سرانت میں میں اتنا ہی کہوں گا کہ مانینے نرمیڈا جی نے ساتوا بجٹ تو لائے یہ جن بھاوناوں کا بجٹ ہے جس کا پورا صدن بوری بوری پرشانچہ کرتا ہے اور ان کو مانینے پردان منتری جی کو بہت 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 آئے اور ساتوا بات دیتا ہے ڈاکٹر پردیپ پاڑک رہی ڈاکٹر پردیپ پاڑک رہی